Welcome to another exciting and informative content. Let's talk about climate change. آپ نے اکثر اپنے عید گرد کے لوگوں سے سنا ہوگا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو موسم کافی مختلف تھا. اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو گرمی کا دورانیاں کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور سردیوں کا موسم کافی حد تک کم ہو گیا ہے. اب یہ سب دیکھ کے ایک عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والا لفظ climate change ہے. اس وقت ہماری دنیا کو کافی challenges کا سامنا ہے. چاہے وہ economic crisis ہوں, social media پر misinformation کا سمندر ہو یا پھر poverty. اس سب کے باوجود climate change حالیہ دور کا سب سے بڑا issue ہے. global warming کے term بھی آج کل بہت common ہے. اب ہو کچھ یوں رہا ہے کہ اس دنیا کا temperature تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس unprecedented temperature increase کی وجہ سے climate system اپنی balance state سے کافی حد تک deviate ہو چکا ہے. اب جب ایک چیز اپنا توازن کھو بیٹھتی ہے تو اس کے منفی اثرات سامنے آتے ہیں. climate change میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. آئے دن آپ کو heat waves, forest fires, sea level rise, glacier melting, flash flooding, droughts کی term سننے کو ملتی ہیں. چلیں تو اب اس topic کو مزید explore کرتے ہیں. ہم سب لوگوں کو یہ realize کرنا ہوگا کہ اس climate change کی وجہ ہم لوگ خود ہیں. اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ کیسے. تو ہو کچھ یوں رہا ہے کہ industry revolution کے بعد اس دنیا نے ہر شعبے میں تیزی سے ترقی کی ہے. خاص طور پر automobile industry, airlines, shipping اور دوسرے power generation sectors وغیرہ. اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ humanity کے لیے کافی اچھا ہے. innovation سے life کافی آسان ہو جاتی ہے. اب اس تصویر کا دوسرا روح کافی خطرنات ہے. fossil fuels کے بے درےگ استعمال نے ہماری atmosphere کو بہت damage کیا ہے. اور اگر اس سلسلے کو روکا نہ گیا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. اور شاید ہماری آنے والی نسلوں کے لیے survive کرنا مشکل ہو جائے. atmosphere میں greenhouse gases کی concentration تیزی سے بڑھ رہی ہے. جن میں کاربن ڈائیوکسائیڈ, ڈائٹرس اکسوائیڈ, میتھین اور وارٹر ویپر سرے فیرس تھے. اب ان gases کی مقدار بڑھنے سے temperature بڑھتا ہے. ہوتا اصل میں کچھ یوں ہے کہ یہ gases دن بھر کی ریٹنگ کے بعد long wave radiation کو trap کر لیتی ہیں. جس کی وجہ سے near surface temperature میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اب حالیہ ریسرچز نے یہ observe کیا ہے کہ nights are becoming warmer and urban heat island intensity میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ climate system کا balance disturb ہو گیا ہے. اس imbalance کی وجہ سے extreme events کی frequency and magnitude میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. مثال کے طور پر floods, droughts, forest fires and heat waves جو کہ بہت rare events تھے. اب نہ صرف ان کی frequency بلکہ magnitude میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. forest and vegetation جو ہماری life line ہیں ان میں بھی تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے. جو کہ کافی علام انہیں ہیں. forest نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دوسرے جانداروں کے لیے بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں. oxygen کے ساتھ ساتھ نیٹیو لوگوں کا گزر بیسر بھی انہی جنگلات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایکو سسٹم کسی نعمت سے کم نہیں ہے. urban sprawl کی وجہ سے green concrete میں convert ہو رہی ہے. اب اس سے دوسرے جانداروں کا survival stake پلگ جاتا ہے. اور land surface temperature increase ہو جاتا ہے. چلیں تو اب کچھ solutions کی بات کرتی ہیں. اب یہ سب کو معلوم ہے اور سب یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ climate change ایک reality ہے. اور اس حقیقت سے نظریں نہیں چورائے جا سکتی ہیں. تو ہمیں اب اس situation میں survive کرنے کے لیے emergency basis پہ کام کرنا ہوگا. نہیں تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں لوگ کو awareness دینی ہے کیونکہ change individual level سے start ہوتا ہے. لوگ کو یہ realize کروانا ہے کہ یہ سب صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ climate change کے پیچھے پوری scientific research ہے. دوسرا ہمیں fossil fuels کی دنیا سے باہر نکل کر renewables کی طرف بڑھنا ہے. تیسرا ہمیں massive level پہ aforestation پہ focus کرنا ہے. چوتھا urban expansion کو plan کرنا ہے اور horizontal expansion کے برعکس vertical expansion پہ توجہ دینی ہے. Thank you very much.